میں یہ ارز کر رہا تھا کہ میں اس ڈاکٹر راحت اندوری کی گفتگو کر رہا ہوں جو ایک مفقر شائد ہے، ایک مدبر شائد ہے، ایک دانشور شائد ہے پندرہ سال تک اس نے انورسٹی میں طلبہ کو پہایا ہے اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو پی ایش ڈی کرائی رہے اور کئی انورسٹیوں میں اس کے اوپر پی ایش ڈی ہو رہی رہے اس منزل پر آدمی آسانی سے نہیں پہنچتا اس منزل پر تب پہنچتا ہے جب وہ اس میں خدا کی طرف سے یہ صلاحیت شامل ہوتی ہے کہ ہر مسئلے پر وہ اپنی ایک آخری رائے دے سکے اور وہ رائے عوام ماننے کے لیے مجبور ہوں اس لیے مجبور ہوں کہ عوام کے دل میں اس کی اتنی عزت اور اتنا احترام ہے کہ اس کی کہی ہوئی ہر بات جو ہے وہ لوگ آنکھوں میں چراؤں کی طرح سجا لیتے ہیں تو آئیے اس ڈاکٹر راہت اندوڈی سے گزارش کی جائے جس کا ایک ایک شیئر لوگ اپنی پلکوں پر چراؤں کی طرح سجاتے ہیں ڈاکٹر راہت اندوڈی سیتہ پور اور بسوان کے بہت اچھے اور بہت پیارے لوگوں مجھے یاد نہیں کہ میں یہاں کمی اس اس محفیر میں کبھی آخر ہوا ہوں یا نہیں آیا ہوں لیکن سیتہ پور کئی بار آیا ہوں اور بسوان کو بھی کئی حوالوں سے میں جانتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ میں کسی غلط جگہ پھر نہیں آیا ہوں شیئر سنا کر دیکھوں گا اور اگر شیئر سن کر آپ دکھا دیں گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں شیئر سنا کر دکھا دیں گا شرط یہ ہے کہ میں شیئر سنا ہوں اور شرط یہ ہے کہ آپ شیئر سنیں بس اتنا سا قصہ ہونا چاہیے ایک شخص بھی ہلتا گلتا جب تک میں پڑھوں تو مجھے دیکھنا نہیں چاہیے اگر وہی پاس کا آدمی اٹھنے کی کوشش کرے تو وہی اسے آپ دبوچ لیں پکردن اٹھا لیں یہ بیان بنا موڑ بنا رہے میرا ایک دس پندرہ میٹ کا قصہ ہے دس پندرہ میٹ میں اگر میں نے دو شیئر بھی سنا دی تو میں ایک دو ہزار کلو میٹر سے مجھے واسف فادقین نے یا انوار بھائی نے یاد کیا ہے اور میں یہاں آیا ہوں تو میرا آنا کامیہ ہو جائے گا اپنا بیکار ہو جائے گا آپ کا سننا اور میرا سنا رہا ہے بس یہ ہے کہ میں مجھے لگتا رہے کہ آپ سن رہے ہیں ہم تاریخہ ہاں اشار آپ مجھے اجازت دیں بار کہ میں پڑھنا شروع کروں اور بہت اچھے موڑ میں بہت اچھے موڑ میں آپ کا بھی موڑ بہت اچھا ہونا جائے اور میرا بھی موڑ بہت اچھا ہو جائے توفانوں سے آنکھ ملاو سہلابوں پر وار کرو توفانوں سے آنکھ ملاو سہلابوں پر وار کرو سب شکر کرے روز ہے توفانوں سے آنکھ ملاو سہلابوں پر وار کرو ملاو کا چکر چھوڑو تیر کے دریاں پار کرو دیکھئے دیکھئے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ دس منٹ کے لیے مائی پر ہوں گے دس منٹ کے لیے میرا شیر پڑھنے کا موڑ بن جائے اور اسی اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ آپ دکھوں کا شیر سننے کا موڑ بن جائے ایک 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 اکائی ہونا چاہیے مائی پر ایک شاعر ہے وہ شیر پڑھ رہا ہے اور یہ پوری محفل میں کوئی ایک شخص ہے جو شیر سن رہا ہے جو ہزاروں کا مجموعہ ہے وہ ایک اکائی ہے اور ایک مائی پر ایک شاعر ہے وہ ایک اکائی ہے بس یہ ہونا چاہیے اور بیچ میں کوئی نیا نہ کیے چائے والا مبھلی والا دھمرے والا بھلانا بھلانا یہ کوئی نہیں ہوئی بیٹھ جائے اے مبھلی اب تھوڑی دیر صرف بجھ میں بچوں گا اور کوئی نہیں بچے گا توفانوں سے آنکھ ملاؤ سیلابوں پر بار کرو ملاؤں کا چکر جھوڑو تیر کے دریا پار کرو تیر کے دریا پار کرو تم کو تمہارا فرض تم کو تمہارا فرض مبارک تم کو تمہارا فرض مبارک ہم کو مبارک اپنا سلوک کیا تھے میں ہم بھلو کی شاک تراشیں تم چاکو پر دھار کرو آہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دوستو بہت اچھا بہت اچھا اچھی محفل بن گئی میرے کام کی محفل بن گئی میں جیسا چاہتا تھا میں بسوام جن لوگوں کو چاہتا تھا وہ لوگ مجھے مل گئے کہہ رہا ہوں کہ گلاب خواب دواء سہر جان کیا کیا ہے کیا کہنے گلاب خواب دواء زہر جان کیا کیا ہے میں آ گیا ہوں بتا انتظام کیا گیا بابا خواب دواء کیا کیا ہے میں آ گیا ہوں بتا انتظام کیا گیا ایک آستانے پھر شیئر پڑھ رہا ہوں میں ہجھ کر رہا ہوں کہ فقیر شاہ کلندر امام کیا کیا ہے تجھے پتا نہیں تیرا غلام کیا گیا بابا فقیر شاہ کلندر امام کیا کیا ہے بتا نہیں تیرا غلام ڈی who ا muitas اب آپ ثابت کہیں کہ آپ سیتہ پور میں میں شیئر پڑھا میں سیتہ پور میں شیئر سنا رہا ہوں اور آپ سیتہ پور کے والے سیتہ پور میں شیئر سن رہے ہیں فقیر شاہ قلندر کیا کیا ہے تجھے پتہ نہیں تیرا غلام کیا کیا ہے امیر شہر کے کچھ کاروبار یاد آئے امیر شہر کے کچھ کاروبار یاد آئے میں رات سوچ رہا تھا حرام ارے واہ واہ بس میں سمجھ گیا ہے کہ مجھے کیسے شہر سنانا اس کا مطلب مجھے شہر سنانا ہی نہیں ہے اصلی شہر یہی تھا جو میں نے سنایا جس پر آپ خاموش ہو گئے ایک بات سمجھ لیں بسمہ کیا سیتاپور کے لوگوں اگر آپ نے شہر کو سمجھنے کی کوشش کی تو آپ کا بڑا نقصان ہو جائے شہر کو سمجھنے کی کوشش منت کی آپ کا بھی نقصان ہو گا اور میرا بھی نقصان ہو جائے میرا سوچ رہا تھا حرام کیا کیا ہے میرا سوچ رہا تھا امیر شہر کے کچھ کاروبار یاد آئے میرا سوچ رہا تھا حرام کیا کیا ہے سنیں واصف اس میں مجھے بڑی محبت سے بلایا ہے اس کی بات میں کبھی ٹالتا نہیں ایک نئی شہر کے دو تین شہر تناتا ہوں میرے پاس ڈمرو اور چورن بہت قسم کا ہے یہ ساتھ چاہیں صبح تک بجا سکتا ہوں نہیں لیکن میں آپ کے ساتھ بھائیمانی نہیں کر سکتا وہ اپنے ہاتھوں کو پتوار بھی کر سکتا ہے سنیں کسی 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 کنی کسی 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 کس حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے جرم خود کرنا کوئی اشارہ کروں گا تو شیر کی قیمت گھڑ جائے گا آپ کی سماعتوں پر مجھے کوئی شک نہیں میری بات تک پہنچی گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں کوئی اشارہ کر دوں گا تو آپ کھڑے ہو کر دانت دینے لگ جائیں گے لیکن میں بغیر اشارہ کہ میں آپ تک کہہ رہا ہوں کہ میرا شیر سنیئے گا حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا یہ نیا نسخہ ہے بیمار بھی کر سکتا ہے جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا یہ نیا نسخہ ہے بیمار بھی کر سکتا ہے یہ نیان اس صاحب بیمار بھی کر سکتا ہے ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے ایک قلمدر ہے جو انکار بھی کرتا ہے ایک حکومت ہے ایک حکومت ہے جو انکار بھی کر سکتی ہے ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے ایک قلمدر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے تو جسے ڈھونٹا پھرتا ہے تو جسے ڈھونٹا پھرتا ہے مندر اور مجید میں تلاش کرتا پھرتا ہے دھونٹا پھرتا ہے جس کو موندلے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا ہے بابا بابا دھونٹا پھرتا ہے دونتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو موندلے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا ہے اور جاکتے رہیے جاکتے رہیے کی آواز لگانے والا جاکتے رہیے کی آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو ایک صاحب ایک مشاہدہ تھا بیہار میں نہیں تو ایک صاحب غزل پڑھ رہیے اس کی رجیتی جاکتے رہو جاکتے رہو جاکتے رہو ایک بار غزل جب انہیں پوری ہوگی تو ایک صاحب دیکھ میں سے کھڑے ہوئے صاحب شائر صاحب یہ پوری غزل ایک بار اور سنا دیئے تو ایک پوری غزل انہیں پھر سے سنا دی جب دوسری بار وہ پوری انہیں پڑھا دی پڑھا دی غزل تو کہا تھا خدا کے لیے ایک بار اور پڑھ دو تو کہلے ہیں اس غزل میں ایسا کیا خوبی ہے کیا خاصی ہے بلے نہ خوبی ہے نہ خاصی ہے ہماری بستی کا چوکی دار چھٹی بے گیا آپ کی غزل سے کام چلا جاکتے رو ایک 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 دو چار پانچ شیر اور سنا دا ہوں وقت کافی ہے ہو گیا ہے کوہرہ بہت دور سے آئے ہیں ساڑھے پانچ بجے میں اور انور جلال پوری صاحب دو جگہ جہاز بدلے ہیں دو جگہ یہاں آنے کے لئے دو جگہ جہاز بدلے ہیں تیسری جگہ سے ٹکسی لیے اور چوتی جگہ یہاں پر آئے ہیں تو ہمیں اچھا لگے کہ ہم آپ کے پاس آئیں تو اب اچھے طریقت کو اچھا لگے ہمیں تو ایسا لگے گا کہ ہم یہاں کو آئے ہم نے گلتی نہیں ہم نے گلتی نہیں لوٹنے والوں کو بیدار بھی کر سکتا ہے لوٹنے والوں کو بیدار بھی کر سکتا ہے سنے کہ کبھی اکیلے میں مل کر دھیجوڑ دوں گا کمال ہے صاحب یار دو منٹ سبر نہیں کر سکتے ارے وہ تین منٹ بات جا کے کر لیتا یار یا جو کچھ کرنا تھا یہ ہی کر لیتا کیا پر پڑھنا تھا میں نے منہ کیا تھا کہ میرے پڑھتے ہو تو اتنا مل کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا اسے جہاں جہاں اسے وہ ٹوٹا ہے جھنجوڑ دوں گا اسے آئی با سنلو مجھے راہ جنجوڑی کو بلایا تو راہ جنجوڑی کو سنلو کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا اسے جہاں جہاں اسے وہ ٹوٹا ہے جھنجوڑ دوں گا اسے مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جھوڑ دوں گا اسے مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا ارادہ میں نے کیا تھا کہ جھوڑ دوں گا اسے مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے ارادہ میں نے کیا تھا کہ جھوڑ دوں گا اسے پسی نے بانٹتا پھرتا ہے مجھے بتانا کہ آپ سیتاپو کے لوگ پسینے بانٹا پھرتا ہے ہر طرف سورج کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اس کو پسینے بانٹا پھرتا ہے ہر طرف سورج کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو کیا کہنے سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا ان نوجوانوں کی خاصی دادہ تھے بہت سے بچے تو مجھے پہلی بار دیکھ رہے گی یہ کھو نا بڑا اجائبہ کھاں سے آگیا نئے بچے دیکھ رہے ہیں مجھے ان کے لئے بھی شیر سناتا ہوں ان کے لئے میرے پاس زیادہ چورن ہے لیکن جانگوئی کی نہیں سنا رہا ہوں وہ بازار دیکھنے کی ابھی پڑھتا ہوں ابھی ایک شیر سنا دوں بچوں کو ایک شیر بچوں کو سنا دوں کہ سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو دنیا کا مطلب سمجھ نہ مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا انورٹیٹ کاماز میں مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے بچا کے رکھتا ہے خود کو وہ مجھ سے شیشہ بدن بچا کے رکھتا ہے خود کو وہ مجھ سے بچا کے رکھتا ہے خود کو وہ مجھ سے شیشہ بدن اسے یہ ڈر ہے کہ میں توڑ پھوڑ دوں گا بچا کے رکھتا ہے خود کو وہ خود کو وہ مجھ سے شیشہ بدن اسے یہ ڈر ہے کہ میں توڑ پھوڑ دوں گا اسے میں توڑ پو یہ برف راتیں بھی کیا سردی شدید مجھے صاحب سردی نہیں لگتی ہے میں جنوری اور دسمبر میں بھی اپنے شہر میں پنکھا جلا کے سوتا ہوں ائر کنڈیشن کمرے بھی سوتا ہوں لیکن آج کام گیا ہم ایسی سردی آپ نے ارنج کی ہے کمال ہے ماشاءاللہ ایسی سردی آپ لوگوں نے ارنج کی ماشاءاللہ یہ نہیں ہے یہ ہم جیسے گرم رو لو کام گر آپ بیسے نسکنوں کی چال ہے آپ بھی سیاستانوں کی دیکھیں ہمارے انساری صاحب سے میرا ان کا بہت میرے خیال ہے تین دہائیوں کا رشتہ ہے جب یہ بھی بہت جوان ہوا کرتے تھے اور ماشاءاللہ ہم بھی شائر ہم اس زمانے میں بھی تھے اور لیڈر اس زمانے میں بھی تھے انساری صاحب نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ یار سیاست جائن کر لیں گے تو رات رات بھر مشاعرہ بھی سننا پڑے گا اب لیکن بیٹے ہمارے دوپ ایک مطلب میں انساری صاحب کی نظر کرتا یار مزا لو یار مزا لو سیاست جائن سیاست دبو چلو دو بھی اٹھے دبو چلو یہ اس وقت چار بجنا ہے رات کے چار بجنے میں دس میٹے ہیں گھر جا کے تُو چار بجنے میں دس میٹ میں جو کام کرنے جا رہا ہے یہ چار بج کے تیس میٹے پہ کر لے نا کیا فرق پڑے اور ہم دیکھ ہم شریف شائروں کی حضل کی چھاتی پر پاؤں رکھ کے جائے گا ایسی بدواد ہوں گا کہ مہینے پر تک شرمندہ رہے گا سنو سیاست میں سیاست میں سیاست میں سیاست میں ضروری ہے رواداری بھائی فلے سیاست میں ضروری ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری ششتہ شار کو کہتے ہیں انگریزی میں بھی کچھ ہوتا ہوگا سیاست میں ضروری ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری سیاست میں ضروری ہے رواداری سمجھتا ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری سمجھتا ہے وہ روزہ تو نہیں رکھتا پر افتاری سمجھتا ہے ضروری ہے رواداری سمجھتا ہے وہ روزہ تو نہیں رکھتا پر افتاری سمجھتا ہے پر افتاری سمجھتا ہے اچانک دیکھئے ایک مہینے دیڑ مہینے پہلے امریکہ کے کوئی بیس بائیس شہروں میں بڑے شہروں میں میں ایک شیر پڑھ رہا تھا ہر بڑے شہروں میں یوستن میں وارچنگڈر میں نیو آرک میں لاؤس انجلیس میں سینس فرانسیسکو میں یہ پڑھا تھا اور یہ کہہ کر پڑھا تھا کہ دیکھئے دوستو یہ شیر صرف ہندوستان میں کہا جا اور ایک عظیم بزرگ کے آستانے پر یہ یگیہتی کا میں شیر پڑھ رہا ہوں میں اگر سچا شیر پڑھ رہا ہوں اور میں نے سچ کہا ہے تو آپ میری تائید کر دیجئے گا آپ کی تعریف آپ کی تحسین آپ کی داد میری بات کی تائید ہے کہ سیاست میں ضروری ہے رواداریں سمجھتا ہے وہ روزہ تو نہیں رکھتا ہے پر افتاری سمجھتا ہے پر افتاری سمجھتا ہے اچانک واصری سے درد کی لہریں اُبھرتی ہیں گزرتی ہے جو رادہ پر وہ گرداری سمجھتا ہے اچانک واصری سے درد کی لہریں اچانک واصری سے درد کی لہریں اُبھرتی ہیں گزرتی ہے جو رادہ پر رادہ پر وہ گرداری سمجھتا ہے یہ سر یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھوا یار میرا تو موڈ بن گیا شیر پڑھ میرا تو بن گیا آپ کو کہاں سے اس مائک سے مجھے سے پولیس والے ہٹا سکتے ہیں کوئی ہٹائیں نہیں دیں کوئی ہٹائیں نہیں دیں یہ برف راتیں بھی یہ برف راتیں بھی یہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر سیتاپور کے لوگو میں نے وعدہ کیا تھا کہ سیتاپور کے لوگو اگر تم نے شیر سننا شروع کر دیا تو میرا وعدہ ہے کہ میں شیر سنا کے دکھا دوں گا بس شرک یہ ہے کہ تم شیر سنا کے دیکھ دکھاتے رہو مجھے میں شیر سنا کے دکھا دوں گا ٹھیک ہے یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھوا دھواں اڑ جائیں وہ ایک لحاف میں اڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں وہ ایک لحاف میں اڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں یہ شیر میرا یاد لکھنا بسمہ پھر پتہ نہیں کم آنا ہو میرا نہ آنا ہو میرا یہ شیر یاد لکھ لینا وہ ایک لحاف میں اڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں بہت ایک ایک شخص شریک ہو وہ ایک لحاف میں اڑھوں سردیاں اڑ جائیں بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر وہ ایک لحاف میں اڑوں تو سردیاں اڑ جائیں بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر جو میری پیاس سے ilsے تو دھجیاں اڑ جائیں بہت غرور ہے دریا کو بہت غرور ہے دریاء کو اپنے ہونے پر جو میری پیاس سے الجے تو دھجیاں اڑ جائیں دھجیاں اڑ جائیں رہے خیال اس بزر کے آستانے کے حوالے سے میں یہ شیر پڑھتا ہوں اس غزل میں بہت سے شیر ہیں لیکن میں کوشیہ بھی پڑھا ہوں صرف یہ ایک ہی شیر پڑھتا ہوں جو میری پیاس سے الجے دھجیاں رہے خیال کہ مجزوب عشق ہیں ہم لوگ رہے خیال رہے خیال کہ مجزوب عشق ہیں ہم لوگ اگر زمین سے پھوکیں تو آسمہ اڑ جائیں رہے خیال کہ مجزوب عشق ہیں میں کوشیہ بھی پڑھا ہوں یہ شیر چیخنے کا اور تعلیہ بجانوں کا بجانے کا تھا بھی نہیں یہ روح سے نکلا تھا اور روح تک جادنے بھرا کے رہے خیال کہ مجزوب عشق ہیں ہم لوگ اگر زمین سے پھوکیں اگر زمین سے پھوکیں تو آسمہ ہو جائیں چہراغ آخری غزل پڑھتا ہوں چہراغوں کو وہ اچھالا آجا رہا ہے کسی اور سے بولو اگر اگر غزل یاد دلائی مجھے واصف نے وہ سن لیں دلے کی حمد نولال خمیز کو بٹھاؤ پیلی شال کو بٹھاؤ جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو آپ لوگ بھی شریف ہو میرے میرے دوستو دائیں بھائیں سب شریف ہو جائیں جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو بہروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو بہروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے ذرا زور سے بولو آنکھوں میں ہے کچھ بھائی یہ شعر سنیے گا سن کے بتا دینا بہروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو آنکھوں میں ہے کچھ دل میں ہے کچھ گھونٹوں میں کچھ ہے بہروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو آنکھوں میں ہے کچھ دل میں ہے کچھ گھونٹوں پہ کچھ ہے یوں بول رہے ہو تو کسی اور سے بولو دل میں ہے کچھ ہدوپہ کچھ ہے یوں بول رہے ہو تو کسی اور سے بولو آجه اچھا طلب ڈلی میں ہمی بولا کریں امن کی بولی بہے میڈیا نے ایک الزام لگایا ہے اردو مشاعروں پر اور ہوتا بھی ہے اور ہوتا بھی ہے میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اردو مشاعروں میں لادین کو صدام کو دشت گردی کو پرموٹ کیا جاتا ہے اور یہاں کہتے بھی ہیں ابھی لادین زندہ ہے ابھی صدام باپی ہے رابطالیاں بجاتے ہیں نہیں نہیں یہ اردو کو ایک کوئی نقصان پہنچا رہا ہے سارا بسہ میں ایک شیر پڑھ رہا ہوں یہ بتائیے دنیا کو کہ اردو مشاعروں میں یہ بھی سنایا جاتا ہے جو راہت اندوری سنا رہا ہے یوں بول رہے ہو شخص شریک ہونا چاہیے کہ میں سچ بول رہا ہوں یوں بول رہے ہو تو کسی اور سے بولو دلی میں ہمیں بولا کریں امن کی بولی یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو ہاں 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 دلی میں ہمیں بولا کریں امن کی بولی یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو آخر میں غزل میں جو انور بھائی نے یاد دلائی تین چار چین دبوچ اس کو دبوچ اس کو آر رہے ہیں آپ آر رہے ہیں آپ آر رہے ہیں میں نہیں آر رہا ہوں ایک ایک آدمی کو بھگتا ہے اور آپ ایک آدمی کو نہیں دبوچ سکتے تو دیشن دردوں کو کہتے دبوچ لوگ ہے سنیں کہ کھڑے ہیں مجھ کو خریدار سنیں کہ کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لئے بہتا ہے قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لئے یہ میری پسند کا ایک شیئر پڑھتا ہوں دوستو میری پسند کا میری زندگی کی پسند کا ایک شیئر پڑھتا ہوں امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لئے اور ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں ترز گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے ہزاروں بار ہزاروں کی سم دیکھتے ہیں ترز گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے اور ہر ایک ہر سے چنگاریاں نکلتی ہیں ہر ایک ہر سے چنگاریاں نکلتی ہیں کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے اور انبار بھائی کا اور واسف صاحب کا شکریہ دیا کرتا ہوں اور اس بستی کو سلام کرتا ہوں اور اجازت لیتا ہوں